ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس کے کپڑے پھٹ کر کے گریں گے تو یہ ننگا ہو جائے گا برسو عزت زید کا جسم لٹکا رہا نہ بدبو آئی نہ سڑا کپڑے بارش اور دھوک کی وجہ سے جب پھٹ کر لنگی گرنے کے قریب آگئی تو مکڑی نے جالا تنہ شروع کیا اور وہ لنگی گرنے سے بچ گئی لوگوں نے یہ کرامت دیکھی لیکن نکال نہیں سکتے تھے بعد میں بادشاہ مر گیا اس کے مرنے کے بعد پھر عزت زید کو نکال کر جیوہ دفنہ کیا یہ شان اہل بیعت کی یہ امام حسین کے کون ہوتے ہیں سگے پوتے ہوتے ہیں امام حسین کے بیٹے امام زیر عبدیل عزت زید تو اہل بیعت کی محبت بہت لمبی چوڑی کربلا کے موقع پر تو آپ مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں اور تیسری بات اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو نبی کی محبت آلے نبی کی محبت اور تعلیم قرآن دو قرآن کی تعلیم ان کو سکھاؤ یعنی ڈاکٹر بنانے سے پہلے انجینئر بنانے سے پہلے ٹیچر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ قرآن کے اثرار رمز پڑھاؤ یہ تین باتیں آپ نے اپنے بچے کو سکھا دی انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لئے مفید رہے گا قبر میں بھی آپ کے لئے مفید رہے گا میدان محشر میں بھی آپ کے لئے مفید رہے گا اس لئے کہ آپ کا بچہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا نبی پاک کی محبت ہوگی تو وہ یہ دیکھے گا کہ حضور نے فرمایا الجنتو تحتا اقدامل مہاتکم کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو وہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے نہیں بھاگے گا بلکہ ماں باپ کی خدمت کرے گا علم دین سکھاؤ اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو نمازی بناو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے گفتوں کے درمیان کوئی گلتی ہے تو اللہ معاف فرمائے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا